السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقِ آلہ کی جانب الودائی اثار بک کا نام ہے ارحیق المختوم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب دعوتِ دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کی ہاتھ میں آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات اور احساسات احوال و ضروف اور گفتار گردار سے ایسی علامات نبودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیاتِ مستعار کو اور اس جان فانی کی بشندگان کو الودا کہنے والے ہیں مثلا آپ نے رمضان دس ہجری میں بیس دن اعتقاف فرمایا جبکہ ہمیشہ دس دن کا اعتقاف فرماتے تھے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال دو مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جبکہ ہر ساتھ ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے آپ نے حجت الودا میں فرمایا مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں جمرہ اکپا کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کے عمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے واسطے میں سورہ نصر ناصل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے اواحل سفر گیارہ حجری میں آپ دامان احد میں تشریف لے کے اور شہدہ کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا میرے کارواں ہوں اور تم پر گواں ہوں با خدا میں اس وقت اپنا ہوزے کو سر دیکھ رہا ہوں مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنچیاں عطا کی گئی ہیں اور با خدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا تلبی میں بہم مقابلہ کرو گے ایک روز نس رات کو آپ بقی جنت البقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعا مفرد کی فرمایا اے قبر والو تم پر سلام لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو فتنے تاریخ رات کے ٹکروں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں مرز کا آغاز انتیس سفر گیارہ ہجری روز دو شمبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر باندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی یہ مرز یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرز الموت کا آغاز تھا آپ نے اسی حالت مرز میں گیارہ دن نماز پر آئی مرز کی کل مدد تیرہ یا چودہ دن تھی آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجل ہوتی جا رہی تھی اس دوران آپ ازواج متحرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا اس سوال سے آپ کا یہ مقصود تھا کہ ازواج متحرات اسے سمجھ گئی چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام میں منتقل ہوگئے منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب حضرت عباس اور ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے تھے اور یہ دونوں فضل اور علی رسی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے ذات بھائی تھے ان کا سہارہ لے کر درمیان میں چل رہے تھے سر پر پٹی بندی تھی اور پاؤں گسیٹ رہے تھے اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معوضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید سے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی رہتی تھی وفات سے پانچ دن پہلے وفات سے پانچ دن پہلے روز چہار شمبہ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آگئی جس کی وجہ سے تکلیف بھی بھر گئی اور غشی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف خونوں کے سات مشخیزیں بہو تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وسیعت کر سکوں اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کرنے لگے کہنے لگے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا صحابہ اکرام گردہ گرد جمع تھے فرمایا یہود نصارہ پر اللہ کی لانت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا ایک روایت میں ہے کہ یہود نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد مسجد بنا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بط نہ بنانا کہ بنانا کہ اس کی پوجہ کی جائے پھر آپ نے اپنے آپ کو کساس کیلئے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کو پیٹ پر کورا مارا ہو تو میری پیٹ حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اور کسی کی بے آبرو کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے زہر کی نماز پر ہائی اور پھر ممبر پر تشریف لے کے اور دعوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دھوائیں ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ میرے تین درہم باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس فرمایا انہیں ادا کر دو اس کے بعد انسار کے بارے میں وسیعت فرمایی فرمایا میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کی حقوق باقی رہ گئی ہیں لہذا ان کی نیکو کار سے قبول کرنا اور ان کی خطاکار سے درگزر کرنا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ بھرتے جائیں گے اور انسار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچ جانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کی نیکو کاروں سے قبول کرے اور بات آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دھمک اور زیب اور زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جاننے والی چیز کو اختیار کر مال ماں باپ سمیت آپ پر قربان اس پر ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا اس بڑھے کو دیکھو رسول اللہ صلی روز سلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیں اور یہ بڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان لیکن چند دن بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سے زیادہ صاحب علم تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سے سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اس سے لازمت بان کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے چار دن پہلے تک کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ سرن کی زنگی کی جب چار دن باقی تھے تو آگے کیا ہوا اگلی ویڈیو تک کیلئی اللہ سلام علیکم